اسلام علیکم میرا نام نوید عالم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مشہور مسلمان کی میادان جابر بن حیان کے بارے میں بات کریں گے ہم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ واحد شعبہ جس کا آغاز اسلامی دور میں ہوا وہ کہ مسٹری کا شعبہ تھا اور یہ کوفہ میں اکیلے کام کرنے والے ایک آدمی کی وجہ سے تھا اس کا نام جابر بن حیان تھا وہ ایک یمنی عرب تھا اور ایک دوافروش کا بیٹھا تھا وہ خورہ سان میں پیدا ہوئی بعد میں اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ چلے گئی جہاں پر اس نے طب کا پیشہ اختیار کیا جابر بن حیان کے بہت سے پیروکاروں کی نزدیک وہ ایک سوفی تھا جس کا زیادہ ترکام تصوف سے جڑا ہوا تھا الکیمی ایک پرانا نظریہ تھا جس کے مطابق بیس میٹرز کو سونے اور چاندی میں تبدیل کیا جا سکتا تھا بہت سے فلسفی اس نظریہ کو صحیح مانتے تھے یونانی اس نظریہ کے بہت بڑے حامی تھے جابر بن حیان نے لکھا کہ الکیمی کا نظریہ ایک باطل نظریہ ہے اور اس پر عمل کرنے والے دو کے باز ہیں اس کے مطابق وہ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مسنوعی زندگی کے تلاش میں تھے یہ نظریہ تکوین کہلاتا تھا جابر بن حیان نے کیمیسٹری کو اوہام سے نکالا اور اس کو ایک تجرباتی علم بنایا لفظ کیمیسٹری یونانی زبان کے لفظ کیمیہ سے ماخوز ہے یہ لفظ مختلف داتوں کو پگلانے کے عمل کیلئے استعمال ہوتا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ جابر بن حیان نے کیمیسٹری کا نام عربی میں علم الكیمیہ رکھا تھا کیونکہ وہ لیبارٹری میں مختلف اناثر کو ملاتا تھا جابر بن حیان کا خیال تھا کہ تمام اناثر سلفر اور مرکری کے ایک خاص تناسب سے بنتے ہیں اس نے مختلف چیزوں کی کمپوزیشن کیلئے جو طریقی ایجاد کیے تھے وہ آج کل بھی درست مانے جاتے ہیں جابر بن حیان نے مختلف موضوعات پر لکھا جس میں طب، فلسفہ، منطق، موسیقی اور کازمالوجی شامل ہیں جابر بن حیان نے مختلف ٹکنیکس کو دریافت کیا جس میں کرسٹلائزیشن، ڈسٹلیشن، ایوپوریشن اور سبلیمیشن شامل ہیں الکلی کا لفظ بھی جابر بن حیان نے متعارف کروایا یہ عربی لفظ الکلی سے نکلا ہے جس کے معنی راک کے ہیں جابر بن حیان نے کیمیا کا علم بہت سے عملوں میں استعمال کیا جیسے زنگ سے بچاؤ، شیشہ سازی اور چمڑے کی رنگنے میں